اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک بہترین ویڈیو میں نے بنایا ہے یہ ویڈیو ہے پاکستان میں ہم فری بیجلی کیسے بنا سکتے اور اپنے استعمال ملا سکتے افکرس فری بیجلی بیجلی بنا سکتے ہم پاکستان میں رہے کر اس کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے شروع میں تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے بات میں کوئی منٹینس کا اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ ڈیزل جلتا ہے نہ کچھ اور کوئیلے جلتا ہے نہ گیس جلتا ہے پانی سے بیجلی بناتے ہیں تو بہترین ہے ویڈیو ویڈیو آپ ان تک دیکھیں چھوٹی سی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بلکل یہ ہمارے اپنے پاکستان میں سے بیجلی بنتے ہیں اور زیادہ کے پی کے اور گلگت پلدستان اور کشمیر کی بہاڑی علاقوں میں سے پین بیجلی گھر آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو آپ کو دکھائیتا ہوں کہ کیسی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو دوستوں یہ ہے وہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینگ میں آرہا ہے ٹینگ بلکل لکڑی کی طرح لکڑی کا بنا ہوا ٹینگ ہے پورا دیسی سسٹم ہے اور نیچے جو جھوپڑا سا آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر جنریٹر لگا ہوا ہے تو یہ نیچے پانی جا رہا ہے پائپ لگا ہوا ہے بڑا سا پائپ ہے میں آپ کو نیچے لے جا کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہاں سے بیجلی بنتی ہے اور بہت ہی سستی بیجلی ہے بہت مطلب حد سے زیادہ سستی بیجلی ہے اور کسی قسم کا موسمیاتی اثرات بھی اس کے نہیں ہیں دیزل نہیں جلتا ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی اشہو نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ پانی اوپر سے پائپ میں سے آرہا ہے اور یہ نیچے نکل لے یہاں سے پانی نکل لے اور ساتھ میں جنریٹر بھی لگا ہوا ہے تو یہ پانی کی طاقت سے ہی جنریٹر گھومتا ہے مطلب دیزل کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر اس کو جیسے ہم شہروں میں دیزل سے جنریٹر چلاتے ہیں یہاں پانی سے جنریٹر چلتا ہے تو اس سے جو بجلی بنتی ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے لئے پوری بجلی ہوتی ہے ایک گاؤں کی ضرورت کی مطابق بجلی یہاں پر بنتی ہے تھری فیز بجلی آپ بھی بنا سکتے ہیں اس سے اور بہت اچھے کوالٹی کی بجلی بنتی ہے اور کوئی بل نہیں آتا ہے اس کا کیونکہ لوگوں نے خود سے لگایا ہوتا ہے بل افکوس فری ہوتا ہے اگر میں بولوں تو ہزار یونٹ پانچ رویں پڑتا ہے تو میں شاید غلط نہیں بولوں گا کیونکہ اس کی منٹینس بھی نہیں ہوتی کوئی سالوں میں ایک دفعہ کوئی اس کو گریس وغیرہ کرنا ہو تو الگ بات ہے نہیں تو یہ خراب کبھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں اس کا فلملیٹ لگا ہوا ہے پانی اوپر سے نیچے ایک جگہ میں لگتا ہے تو یہ فلملیٹ گھوم جاتا ہے وہاں سے اور گھومنے کے بعد اس سے پھر فلملیٹ جنیٹر گھوم آ جاتا ہے وہاں سے بجلی بن جاتی ہے بہت ہی سیمپل طریق ہے خاص طور پر پہاڑوں میں رہنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ اور میدانی علاقوں کے لوگ سولر پینل لگا ہے تو وہ بھی اچھا ہے لیکن سولر پینل کی بجلی اتنے طاقتور نہیں ہوتی ہے یہ بہت طاقتور بجلی ہوتی ہے اس میں آپ بڑے سے بڑے بڑا جنیٹر بھی لگا سکتے ہیں اور ہر طرح کی بجلی اس سے آپ بنا سکتے ہیں بہت سستے میں بنتی ہے خیبر پختنخواہ کے پہاڑی علاقوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے پین بیجلی گھر آپ کو دیکھنے میں مل جائے گے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اور بھی پین بیجلی گھروں کے ویڈیو آپ کو بنا کے بھیجتا رہوں فیلحال آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ